موسیقی 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 برودہ اپجناؤں کو لے کر جلدی پرتیاشیوں کے نام سامنے آنے والے ہیں کانگریس نے آٹھ اکتوبر تک آویدن مانگے تھے جس کے بعد کانگریس کے پاس اب تک پچیس آویدن آئے کانگریس کے پاس آئے آویدنوں میں کئی دگجوں کے نام بھی شامل ہیں ذرا دیکھئے سمجھئے کہ آخر کن کن لوگوں نے برودہ سے چناؤں لڑنے میں دلچسپی دکھائی اور وہ چاہتے ہیں کہ کانگریس ان کو اپنا امیدوار بنائے اور وہ ان کو جیت دلائیں گے برودہ اپچناو کی گھوشنا ہو چکی ہے دس نومبر کو تیہ ہو جائے گا کس بار برودہ کی جنتہ کسے اپنا پرتنی دھی چنتی ہے کانگریس ویدھائک شی کرشن ہڈا کے ندھن کے بعد پہلی بار برودہ میں اپچناو ہونے جا رہا ہے برودہ ویدھان سبا شیطر پور مکھی منتری بھوپین سنگھ ہڈا کا گڑھ مانا جاتا ہے کانگریس کے شی کرشن ہڈا یہاں سے لگاتار تیم بار ویدھائک رہے کانگریس کے پاس 25 کے آسپاس آویدن برودہ سیٹ سے اپچناو لڑنے کے لیے آ چکے ہیں اور کئی ایسے نام ہیں جس پر کانگریس کو گہنتہ سے ویچار کرنے کی ضرورت پڑے گی دراصل کانگریس کو بھیجے آویدنوں میں کئی بڑے نام بھی ہیں جیتیندر اورپور جیتا ہڈا نے بھیجا آویدن شی کرشن ہڈا کے ندھن کے بعد کھاری ہوئی برودہ سیٹ پر اپچناو کے لیے سب سے زیادہ اچھوپ اور پربل دعویدار انہی کے بیٹے جیتیندر اورپ جیتا ہڈا ہیں پردیپ سانگوان نے بھی بھیجا آویدن کانگریس کو بھیجے آویدنوں میں پور سانسا سورگیا کشن سنگھ سانگوان کے بیٹے پردیپ سانگوان کا نام بھی شامل ہے ہلکے میں کشن سنگھ سانگوان کی اچھی پکڑ رہی ہے اور اب ان کے بیٹے پردیپ سانگوان کے پور مکھی منتری بھوپین سنگھ ہٹا کے پریوار سے اچھے سمبند ہیں اور اسی لیے وہ بھی اس ریس میں باکیوں سے تھوڑا آگے نظر آ رہے ہیں بھولزلا پارشا اندو راج نروال نے بھیجا آویدن سیوہ نیوریت کرنا روہت مور نے بھیجا آویدن ماسکلہ جگبیر ملک نے بھی بھیجا آویدن یہی نہیں کانگریز کے پاس 25 سے زیادہ آویدن آئے ہیں اب بھروڈا سیٹ پر اگر کانگریز کو فتح حاصل کرنی ہے تو ایک ایسا امبیدوار اتارنا ہوگا جو سبھی پارٹیوں کی امبیدواروں پر بھاری پڑے جس کا ورچس بھروڈا کے لوگوں کو پسند آئے چنطہ ٹی وی کے لیے گوہانہ سی رام سنگھ مار کی ریپورٹ جیہاں تو ہریانہ کانگریز کو یہ آویدن بھیج دیا گیا ہے ہریانہ کانگریز اب سونیا گاندھی تک یہ آویدن پہنچائیں گی اور آخری فیصلہ سونیا گاندھی کا ہوگا کہ بھروڈا اپچناؤں میں کانگریز کا پتیاشی کون ہوگا بھروڈا اپچناؤں کو لے کر کانگریز کی پردیش ادھکش کماری سیلجہ سے خاص پاچیت کی ہمارے سموارات اس پر شرمانے بھروڈا اپچناؤں کا بگل بچ چکا ہے ہریانہ میں راہل گاندھی کا بھی دورہ ہو گیا اور اسی کے ساتھ آج کانگریز میں آویدن کے لیے انتیم تاریخ بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہریانہ کانگریز کی پردیش ادھکش کماری سیلجہ ان سے بات کرتے ہیں کس طریقی کی تیاری بھروڈا اپچناؤں کے سمند میں کانگریز کی چل رہی ہے مہم آج انتیم تاریخ ہے بھروڈا اپچناؤں کے لیے آویدن کی کس طریقی کی تیاری جو ہے ہریانہ کانگریز کی اب تک چل رہی ہے کانگریس کی پوری طرح سے تیاری ہے آویدن ہم نے مانگے ہیں ہم نے دو دن بڑھا دیا تھا ویسے چھے تک مانگے تھے لیکن راہل گاندھی جی کے دورے کو دیکھتے ہوئے ہم نے تاریخ بڑھائی اور آج آخری دن ہوتے ہوئے ابھی تک ہمارے پاس پچیس کے قریب آویدن آ چکے ہیں جیسے ہی یہ سارے آویدن آج ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم ربھاری جی کو سوپیں گے وہ بھی سب سے الگ الگ بات کر کے جو ہمارے دوسرے نیتہ ہیں کئیوں سے تو ان کی بات ہو بھی چکی ہے اس کے بعد پینل بنا کر چین کر کے پھر ہائی کمانڈ کو بھیجا جائے گا اور ہماری ادھیکشا سونیا جی پھر انتیم نرنے لے کر چین کریں گے کس طریقے کا کرائیٹیریہ رہنے والا ہے پچیس آویدن کیونکہ اب تک آ چکے ہیں آنے والے سمیں میں کتنے دور کی بیٹھ کے دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا دو دور کی بیٹھ کے ہو چکی ہیں آنے والے سمیں میں کس طریقے سے چین پرکریہ رہنے والی کون کون سی بیٹھ کے ہوں گے اور کیا جو موٹے موٹے کہہ سکتے ہیں جو آویدن کے لیے پرکریہ رہنے والی ہو کیا رہنے والی ہوگا ہے یہی ہوگا کہ ہمارا ایک اچھا ویننگ کینڈیڈیٹ ہو اور سبھی لوگ ملجل کر ایک کینڈیڈیٹ کو اتار کر چناؤ میں کود پڑیں گے اور چناؤ جیتیں گے میں چونکہ مددوں کی بات کریں تو کسانوں کا مددہ اس بار سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہے آپ نے راہول گانڈی کی ریلی ہریانہ میں کرائی وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ کی وہ اب آنے والے سمیں میں کچھ پرکریہ کر رہی ہے اس کے تحت وہ دھنیواد کرے گی کینڈری اس طرح پر پردھان منطری رہنے در بودی کا ان سب چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے بھارتی جنتہ پارٹی ہی کہہ رہی ہے کہ کسانوں کا جو مددہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے پکش میں آتا ہوا دیکھے گا جب برودہ اپ چناؤں کے سمن میں بات ہوگی بات یہ ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی پر ہے جس طرح سے کسان مزدور آرتی ان کا ویروت کر رہے ہیں وہ اصلیت ہے راہول جی نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتی ہے یہ بڑے بڑے کچھ پونجی پتی گھرانے ہیں جن کا فائدہ کرتے ہیں عام کسان مزدور آرتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو تین قانون بنائے ہیں انہوں نے یہ کسان ویروتی مزدور ویروتی آرتی ویروتی قانون ہیں اور اگر ہمارے جو یہ یہ لوگ ہیں یہ سمودائیں ہیں اگر یہ کمزور پڑتے ہیں تو اس سے ہمارے دیش پردیش کے اردھویوستہ بلکل ختم ہو جائے گی اور جب پرسن راہل گاندی جی ہریانہ میں آئے انہوں نے ساری بات بہت اچھی طرح ایسے لوگوں کو سمجھائی اور لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے بہت بڑیا رسپونس راہل گاندی جی کو دیا آپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا کیسے جنت سلاب امر پڑا سرکار نے بہت کوشش کی کہ ان کا کارک راہل جی نہ آسکیں ان کی انٹری روکیں پہلے کہا کہ ہم ان کو پاؤں نہیں رکھنے دیں گے ہریانہ میں اور اس کے بعد کہا کہ ہم ایسے نہیں پانچ لوگ آئیں کتنے لوگ آئیں وہاں پہ بیریکیڈ لگائے کیا کچھ نہیں کیا اتنا ڈراما کیا ہریانہ سرکار نے کیوں کرتے ہیں اتنا ڈراما مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تے ہریانہ کانگریس کی ادھیاکش کماری شیلجہ جنہوں نے برودہ اپچناو سمیت تمام مددوں کو لے کر جنتہ ٹی وی سے خاص باتچیت کی کیمرمن جنجل گپتہ کے ساتھ اس پر شرما جنتہ ٹی وی دلی جی تو حملہ ور نظر آ رہی ہیں ہریانہ کانگریس کی پردیش عددکش اور سیدھے طور پر نشانے پر ہریانہ کی سرکار بھی ہے اور کیندر کو بھی انہوں نے آڑے ہاں تھو لیا خیر دیتو شام میں ان آج منڈیوں کا دورہ کرنے کے لیے سانسا دھرمبیر سنگھ پہنچے انہوں نے وہاں کسانوں کی پریشانی کو سنا اور ادھکاریوں کو جل سما دھان کے نردیش پر دیئے ساتھی انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کی فصل کا ایک ایک دانہ خریدے گی کسانوں کی فصل منڈیوں میں پہنچ گئی ہے خرید پردیش میں جاری ہے اور نیتا ویدھائک سانسد سبھی پردیش کی منڈیوں میں پہنچ کر حالاتوں کا جائزہ لے رہے ہیں کسانوں کی پریشانیوں کا حل نکال رہے ہیں بھیوانی مہندرگرد لوگ سبحشتر کے سانسد دھرمبیر سنگھ نے توشام اناج منڈی کا دورہ کیا انہوں نے ادھکاریوں کو پاردرشیدہ کے ساتھ خرید میں تیزی لانے کے آدیش دیئے اس حفظر پر انہوں نے پوری منڈی کا درکشن کیا اور کسانوں کا آشواشن دیا کہ ان کی فصل کا ایک ایک دانہ کھریدا جائے گا باقی ساتھیوں سے بھی میری پراردھنا ہے ساتھ سنکا پر ساتھ سنکا سیوب کر کے کسی کسان کا اناد نہ بچے ایم ایس پی کے آدار پر چاہے وہ مو ہے یا بادرہ ہے وہ دانہ دانہ کھریدا جائے اس کے بعد آگے سمیں اگر بچتا ہے تو بھارت سرکار کی جو نیتی ہے بھارت سہاں وہ دوبارہ بات ہو جائے لیکن سب سے پہلے ہم جیول کسان کا دانہ دانہ سانسہ دھرمبیر سنگھ نے کہا کہ پردیش سرکار کسانوں کی فصل کی نیونتن سمرتن ملے پر خرید کر رہی ہے تو شام میں باجرہ اور موم کی خرید جاری ہے خرید کارے میں تیزی لانے کے آدیش دے دی گئے ہیں کیونکہ جس رفتار سے خرید کا کارے چل رہا ہے اس آدھار پر خرید پوری نہیں ہو سکتی ادھیکاریوں کو آدیش دیے گئے ہیں کہ ایک دن میں ادھیک سے ادھیک کسانوں کو بلائے جائے اور ان کی خرید کی جائے بادرہ کے بارے میں چھوٹی بھوٹی کچھ باتیں ایسی آئی ہیں ایک تو آج سپیڈ چلی ہوئی ہے اگر اسی سپیڈ سے ہم بادرہ کی خرید داری رکھیں گے تو کم سے کم تقریباً سا بھی تین چیار مہینے لگ جائے ہیں تو ہم پردیش سکار کو کہے کے یہی کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو آج کتنی بتایے ہیں انہوں نے کتنی بھی پیسٹ سے سکتر ہزارتر ٹوٹل ہوگی پیسٹ سے سکتر فارمر لے لیوے ہیں پیسٹ سے سکتر فارمر ہیں ان کی سنکھیا جب تک سو کے آس پاس نہیں بڑے گی تو ہم صحیح سمیت تک بادرہ نہیں خرید پائیں سادھی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی شکایت ہے کہ منڈی میں پورانا بازرہ بیچا جا رہا ہے ایسے میں آدیش دیے گئے ہیں کہ کیول کسانوں کے بازرے کی خرید کی جائے اگر اس کارے میں کوئی کوتا ہی بھرتی جاتی ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک طرف وپکش خرید کو لے کر سرکار کا گھیراب کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پی سانسا دھرمبیر سنگھ منڈی میں جا کر کسانوں کی سمسیاؤں کا سامادھان اور ادھیکاریوں کو نردیش دے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان سب کاروائی سے کسان خوش ہیں جنتہ ٹی وی کے لیے تو شام سے آنوپم شرما کی ریپورٹ سرکار لگاتاری کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو دکتیں نہ ہو اور جو ان کی فصل ہے چاہیے کہ ایک دانہ سرکار خرید لیں لیکن دکتیں تو سامنے آ رہی ہیں جس کے ایک بانگی کل اسیم گویل کی طرف سے بھی پیش کی گئے تھی کسانوں کو لے کر ایک با پھر کرن چودری نے سرکار پر حملہ پولا ہے اور کہا ہے کہ منڈیوں میں کسان پریشان ہے کیونکہ ان کی فصل خریدی نہیں جا رہی ہے ریپورٹ دیکھیں کسان اور کسانوں پر ہو رہی راجنی تکم ہونے کا نام نہیں لے رہی وپکش سرکار کو گھیر رہا ہے تو سرکار وپکش کو کسانوں کے ویروت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے ان سبھی کے بیچ کانگریس نیتا کرد چودری نے پردیش سرکار کو کسانوں کے مددے پر ایک بار پھر کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا کرد چودری کا کہنا ہے کہ ہریانا میں آج کسان پریشان ہے منڈیوں میں دھان بکری ہوئی ہے لیکن کوئی خریدار نہیں ہے ہریانا کے اندر آج کسان پریشان ہے اس کی منڈیوں کے اندر ہم نے دیکھا کس طرح سے دھان بکری ہوئی ہے اور اس کی جو ہے خریداری نہیں ہو رہی ہے اور ویوثہ بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے وہیں کرد چودری نے کہا کہ سرکار کسانوں کی نہیں سن رہی ہے اور اگر کانگریس کسانوں کے پریشانی کو اٹھاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ کانگریس راجنیتی کر رہی ہے کسان جو ہے جو اپنی اوپر بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے میسیجز کے فون کے پر آئیں گے وہ بیچارہ جو ہے تاکتہ ہی رہ رہا ہے کسان اس کے پاس کوئی میسیجز جو ہیں صحیح طریقے سے نہیں جارے اور دربھاگے کی بات یہ ہے اس کا سنگیان نہیں لے رہی ہے اس کی کوئی جانچ نہیں کروائی جاری ہے اور جب ہم اس بات کو اٹھاتے ہیں کانگریس پارٹی اٹھاتی تو کہا جاتا ہے کہ راجنیتی کری جاتی ہے اسیم گویل کے دھرنے کو ڈھال بناتے ہوئے کرد چودری نے پی جے پی پر حملہ بولا اور کہا کہ خود پی جے پی کے ہی ویدھائک انشن پر بیٹھے ہیں کسانوں کی پریشانی بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ساتھی انہوں نے کہا کہ تو شام میں باجرے اور موں کے ریجسٹریشن کے لیے فرجی وڑا ہو رہا ہے گھوٹالوں پر گھوٹالے ہو رہے ہیں لیکن کوئی جاج نہیں ہو رہی آج انہیں کا ایک ویدھائک بی جے پی کا ویدھائک جو ہے وہ انشن پر بیٹھا ہوا ہے اور سرکار کو اس کا آئینہ دکھا رہا ہے لیکن سرکار اس کی بھی پوری طرح سے سنی انسنی جو ہے اس کی کر رہی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب کسانوں کے مدے پر سرکاروں اور بپکش آمنے سامنے ہو راجنیتی کے ہر پہلو پر کسانوں کو ڈھال بنا کر ہمیشہ ستہ دھاری پکش اور بپکش ایک دوسرے پر حملہ ور رہتے ہیں لیکن انداتاؤں پر راجنیتی اور کسانوں کا مجاگ کس حد تک سہی ہے اس پر چرچہ ہونا شاید بہت ضروری ہے چانوں تا ٹی بے کے لیے دلی سے پر شرما کی ریپور ادھار پریور منتری مولچان شرما نے لوگ ڈاؤن میں بند کھڑی رہی سکول بسوں کو بھی کیا ٹیکس بھرنا پڑے گا اس سوال کا جواب دیا اور ساتھ کیا کہ اپریل سے جولائی مہینے کا ٹیکس سرکار نے ماف کر دیا تھا آگے کی ریایت کے لیے سی ایم اور سکشہ منتری جو آدیش دیں گے اس کے حساب سے کاروائی ہوگی پندرہ اکٹوبر سے ہریانہ میں ککشہ چھٹی سے لے کر باروی تک کی اسکول کھل جائیں گے بچے اسکول جانے لگیں گے سرکوں پر اسکول بسیں دکھنے لگیں گے لیکن لوگ ڈاؤن میں بند کھڑی رہی اسکول بسوں کو بھی کیا ٹیکس بھرنا پڑا ان سے بھی ٹیکس وصولی ہوئی اس سوال کے جواب میں پیروین منتری مولچان شرما کہتے ہیں نیجی اسکول سنچالا سی ایم مشکشہ منتری سے ملے تھے سی ایم کے نردیش پر ہم نے لوگ ڈاؤن کی شروعات میں اپریل سے جولائی مہینے تک کا اسکول بسوں کا ٹیکس چار مہینے کے لیے ماف کیا تھا جولائی کے بعد دو مہینے جن میں ٹیکس لیا گیا ہے اس پر اسکول سنچالا سی ایم مشکشہ منتری سے بات کریں اگر کوئی ریاض دینے کا آشراسن سی ایم دیں گے تو اس پر کام ضرور کیا جائیں گا مکہ منتری سے یہ سبھی پرائیوٹ ایسیسن کے لوگ شکشہ منتری سے کورپال کوجر اور مکہ منتری سے ملاقات انہوں نے کری تھی اور جو انہوں نے کہا تھا بھی سکولوں کی جو بس کھڑی ہیں اور جو آج سکولی بند ہے سکول بسے بھی کھڑی ہیں اور جو میرے پاس شکشہ منتری کی تھروں مکہ منتری سے آیا تھا ہم نے جولائی تک اس کو ٹیکس کو مانک پر آیا اور انہوں نے دو اس میں آتے ہیں دو مہینے کا تین مہینے کا جو بھی انہوں نے بھیجتا ہوں وہ ٹیکس ہم نے محبتہ آپ اب بات یہ کہ بھئی جو دو مہینے کی جولائی کی اگست کی بات کریں اگست تمرک کی تو جو بھی ہے جو مکہ منتری سے بات کریں گے جو بھی اس کا راستہ نکلے گا شکشہ منتری جو لکھے دیں گے اور پردیس کی مکہ منتری جس سے بات کریں گے جو دشا ہوگی سرکار ملچن شرما ساتھی کہتے ہیں کہ انلوک تو ہو گیا ہے پر ابھی بھی پانچ راجوں میں پریوہن کی بسیں نہیں جا رہی ہیں بسیں چلانے کو لے کر دلی سرکار پر بولتے ہوئے ملچن شرما نے کہا کہ دلی میں آماد میں ہزار روپے کی گاڑی کر کے جا سکتا ہے لیکن 20 روپے کی ٹکٹ لے کر روڈویز سے نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ دلی سرکار کی چھوٹی سوچ ہے دلی سرکار کھال دے وہ گریبوں کی بات گریبوں کی بات کرتی ہے گریب آدمی کو اگر ہریانے میں آنا ہے ہریانے میں گاڑی تو لے کر جا سکتا ہے پرائیویٹ ہریانے روڈویز کی بس جاتی ہے اس سے پریشانی ہے 20 روپے کی 20 روپے دلی میں آج سکتا ہے ڈلی کے سارا ہریانہ لگا ہوا ہے ڈلی کے لوگ ہریانہ سے سمبند ہیں ہمارے روٹی بیٹی کا سمبند ہے آپس میں روز سوپہ لوگ بجار مارکیٹنگ کرتے ہیں ایک بیوپاری ہزار روپے کھرچ کر رہا ہے پر 20 روپے کی بس سے نہیں جا سکتا ڈلی کے لئے یہ حالات خراب ہے یہ ہمارے مائننگ کے سبھی ادھیکاری سبھی افسروں نے جو مائننگ کا جو پچھلے 2019 2019 میں تو ہم کو 333 کروڑ روپے ہم کو ملے اور اب جو جو روینوں کے جو رہا 20 ارکیس میں اپنے ایک اپنے سے 30 مرتضہ ہم کو 338 338 کروڑ اس میں یہ کہ جب کچھ لوگ ڈال میں سب کو بند تھا اور سب کچھ میں کئی مائننگ سسپینڈ ہے ٹرمی نیٹ ہے اس کے باجو سب کچھ کام ہو اور کہا ہے کہ سبھی محکموں سبھی محکموں جو کام ہویا سب لوگوں نے مقام ہو اور بی جے پی آلہ کمان سے ملاقات وہ کر سکتے ہیں خاص طور پر برودہ اپ چناو کی امیدواری پر بھی چرچہ سمبہ ہوئے ہریانے میں ہریانے کی پچھلے دورے میں مقام ہوئے پر چرچہ کی اب سی ام شکروار کو پھر سے دلی آ رہے ہیں اس دوران دو دن تک سی ام دلی میں ہی رہیں گے بتایا جا رہا ہے کہ آلہ کمان سے اس بار برودہ اپ چناو پر چرچہ ہوگی کیونکہ برودہ اپ چناو کو بی جے پی افسر سمجھتی ہے اور افسر کو پلبدی میں بدلنے کی کوشش بی جے پی کے لگاتار جاری ہے جنتہ ٹی وی کے لیے دلی سے سپرش شرما کی ریپورٹ جرگوہانہ سے کانگریس کے ویدھائیت جگبیر ملک نے برودہ اپ چناو اور برودہ کے وقاس کو لے کر بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے سابطہ پر کہا کہ بی جے پی نے برودہ میں کبھی کوئی وقاس کا کام نہیں کروایا چناو کے شکر میں بی جے پی بڑے بڑے وادے کرتی ہے اور پھر بھول جاتی ہے 3 نومبر کو برودہ اپ چناو ہونے ہیں اور سیاسی پار آس ساتھوے آسمان پر ہے کہنے کو تو اس بار بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی وقاس کا مکھی مدہ لے کر چناوی رڑ میں اترنے والی ہیں اور دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ برودہ حلکے میں وقاس کاریوں کو لے کر بحث بھی چھڑی ہوئی ہے ہر دل پھر چاہے وہ کانگریس ہو یا پھر بی جے پی اپنے کام گنا رہے ہیں اور آروپ رتی آروپ کا دور بھی چرم پر ہے تو ہی گوہانا سے کانگریس کے ویدھایت جگبیر ملک نے بی جے پی پر نشانہ سادھا ملک نے آروپ لگایا کہ شری کشن ہودہ سے ویدھان سبھا میں وقاس کاری نہیں کروانے کو لے کر سوال کھیے گئے تھے لیکن بی جے پی کی سرکار نے برودہ میں کوئی وقاس کام ہی نہیں کروائے یہاں تک کی ٹوٹی سڑکوں پر ٹاکے بھی نہیں لگوا پائے ابوپ چناؤ آ گیا تو اس طرح کی بہتے کر رہے ہیں ملک یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پچھلی سرکار نے وقاس کاری کروائے ہوتے تو ان کی منتری منڈل کے سبھی منتری کیوں ہار گئے تو وہیں برودہ میں چناؤں میں امیدوار کو لے کر کہا کہ برودہ میں کانگرس سے چناؤں لڑنے والوں کی سنکھیا بہت ہے اور لوگوں نے بھی چناؤں لڑنے کی اکشہ ظاہر کی ہے اس لئے آویدن کی تاریخ اور آگے بڑھا دی گئی ملک یہی نہیں رکے بلکی بھاجپا کی اور سے سمبھاوت امیدوار ببیتہ پوگاٹ کو ان کی اوقات تک دکھا دی ساتھ ہی یوگیشوردتو کے راجنیتی میں آنے کو لے کر کے بھی کئی سوال کھڑے کیے ببیتہ پوگاٹ نے اپنے پچھے استیفہ دیکھر کا آگی پرچار کرے گی برودہ لکھے میں ٹکٹ بھی مل سکتی ان کو یہ بھی چرچائی چل رہی ہیں ایسا ہے ہم درچہ مل جا موسیقی اپنی ایسیت کا پتا لگ جا یہ گیشورد کو دا آؤ تو اس کا اس علاکے دا تھا اس لئے لگایا اور اس کو لگوانے میں اگڑا صاحب نہ بھی سے انٹرش دیا انہی تو اس کا میرے خیال میں انسویکٹری میں نمبر پڑے اس کا اس کا انسویکٹری میں نمبر پڑے اس کو راجنیتی میں قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا کھر تمام آروپ راجنیتک دلوں کا کام ہے لیکن یہ جنتا کو تی کرنا ہے کہ جنتا کو کس کے مدی راس آئیں اور کسی جنتا لوگ تنتر کا آئینہ دکھائے گی گوہانا سی جنتا ٹی وی کے لیے رام سنگھ مار کی ریپورٹ جہاں تو یہ ہے سیاسی ہلچل یہ ہے پولٹیکل اپ ڈیٹ جسے ہم نے آپ کو کرائے روبرو کہ کس طریقے سے حریانہ میں راجنیتی کی گتی ویدھی آگے بڑھ رہی ہے اور ان تمام گتی ویدھی کی وجہ سے آگے آنے والے دنوں میں سیاسی پارا اور زیادہ چڑھنے والا ہے سیاسی